بسم اللہ الرحمن السلام علیکم میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا اسے سب کو سلام سب کو آئے سب کو دعائیں شروع کرتے ہم کیونکہ مغرب لگ بگ سیون تھرٹی فائف ہو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے نماز علیکم السلام علیکم السلام اس لیے ہم ذرا سیون فورٹی فائف پہ ہم نے شروع کیا ہے شروع کرتے ہیں جی سوالوں کا سلسلہ پچھلی جمعیرات سے میں کچھ ایک سوال رہ گیا تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا تو میں اس سوال کا جواب دے دوں یہ سوال ہے سلام علیکم گروہ جی انکساری اور بزدلی میں کیا فرق ہے بینگ یور سٹوڈنٹ وائل فائٹنگ وائی کوئیڈیز ایمپورٹنٹو لرم دیفرنس انکساری میں اور بزدلی میں کیا فرق ہے دیکھیں انکساری کو ہم انگلیش میں کہیں گے ڈاؤن ٹو ارث وہ انسان جو جھکتا ہے وہ شخص جو اکڑتا نہیں ہے بزدل آدمی نوملی انکساری نہیں دکھاتا یا دکھاتا ہے تو اس وقت دکھاتا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کسی بات کا تو وہ جھک جاتا ہے جس میں انکساری ہوگی وہ شخص ہمیشہ بہت در ہوگا وہ اس لئے نہیں جھکے گا کہ اسے ڈر لگتا ہے وہ اس لئے جھکے گا کہ جھکنا اس کے خیال میں اخلاق کا تقاضی ہے جس میں مورل کرج ہوگا نا اخلاقی قوت ہوگی اخلاقی حوصلہ ہوگا اس میں ہمیشہ انکساری ہوگی اور جس میں اخلاقی حوصلہ اخلاقی قوت نہیں ہوگی مورل کرنی ہوگا وہ ہمیشہ انسان بزدل ہوگا تو اس میں فرق بڑا واضح ہوتا ہے جو شخص چال پوسی کرتا ہے مکھن لگاتا ہے وہ بیسیکلی اپنے فائدے کو ڈھون رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ عموماً جھکتے ہیں کسی بڑی طاقتور شخص کے سامنے کسی ایسے شخص کے سامنے جس سے اسے فائدہ ملے مگر جس میں انکساری ہوتا ہے وہ شخص اپنا سٹینڈ لیتا ہے وہ حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ انکساری اس پہ دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انکساری انسان کی روحانیت کے اندر ایک بہت بڑی کالیٹی ہوتی ہے انکساری اور آجیزی ہمبلنس کہہ لیں تو جتنے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان میں سے اکثر بڑے ہمبل تھے اور اس ہمبلنس میں ان کی گریٹنس ہوتی ہے تو بزدلی الگ چیز ہے انکساری اور آجیزی الگ چیز ہے دوسرے سوال کی طرف جاتے دوستو یہ آپ کو بتا دے چلوں کہ آپ کو جو بھی سوال ہو ای میل کر دیا کریں پلیز اور جب آپ کا ٹرن آیا کہ میں اس وقت شو میں ہوں پہلا سوال سلام سروالیکم السلام how to keep mind focus at present instead of thinking about the good future and past regret love from india regard شہباز شہباز انسان کا ذہن جو ہے وہ ایک پینڈلوم کی طرح ہوتا ہے پینڈلوم ہوتا نا وہ جو grand past clock ہوتی تھی وہ جو اس طرح چلتی تھی پینڈلوم ہوتا ہی ہے کہ یا تو آپ already past میں سوچتے رہتے ہو ان تمام چیزوں کی جس میں آپ کو نقصان ہوا کوئی پشتا ہوا ہو کوئی regret ہو زندگی میں بھومتا رہتا ہے کبھی رکتا نہیں ہے present کے اندر مراقبے میں مختلف اقسام ہیں for example آپ کسی word پہ یا کسی نام پر جاب کرتے ہیں یا تذویر کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں یا اسکار کرتے ہیں یا کوئی image آپ لے لیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کوئی تصور بھان لیتے ہیں کسی چیز کا حقوس پہ آپ کرتے ہیں تو یہ جو پینڈلوم بھارا problem ہے انسان کے mind کے اندر ستراز میں ایک چیز لکھی گئی تھے ایک سترہ ہے جس میں بتائے گیا کہ انسان کی mind modify ماں جم کیوں کرتا ہے اس میں کچھ چیزیں بتائی گی جس کی وجہ سے وہ جم کرتا ابھی سترہ کا وقت نہیں ہے تو میں اس میں تو ڈیٹیل دسکس نہیں کر سکتا مگر اصل مہارت یہ ہے اور اصل کامیاب یہ ہے کہ انسان حال میں رہے present میں رہے کیونکہ present آپ کے اختیار میں ہے نہ past اختیار میں نہ future اختیار میں ہے تو present میں رہنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے کاوش کرنی پڑتی ہے ہمارے brain میں ایک internal dialogue چلتا رہے نین میں بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مگر اس وقت ہمیں شعور نہیں ہوتا we are not conscious but continuously thoughts چل رہے ہوتے ہیں even during sleep تو جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کا thought چل رہا ہے اس thought کو توجہ دے اور کچھ دیر کے بعد وہ thought جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جتنا آپ thought کو دبائیں گے کہ یہ نہ آئے نہ آئے یہ اتنی طاقت سے آئے گا تو remember اس کے لیے ایک technique ہوتی ہے اسے کہتے ہیں mindfulness اب یہ بھی again meditation کی technique ہے تو کبھی کبھی یہ کر لیا کریں شہباز سے میں خاص کر مخاطب ہوں ہمارے دوست انڈیا سے کہ دس منٹ کے لیے دن میں دو دفعہ ہو سکے نہیں تو ایک دفعہ minimum چپ چاپ بیٹھیں موبائل فون آف کر دیں اور اپنی سانس لینے کا جو عمل inhale اور exhale ہے اس پہ توجہ دیں mind ہٹ جائے پھر اس کو پھر واپس لے آئے inhale exhale کے اوپر آہستہ آہستہ it requires time it requires daily time اگر کوئی workshop کیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو پھر دل دیکھتا ہے اور اس time کے بعد پھر آپ کے اندر mind میں basically ایک habit develop ہوگی ہمارے گروہ جی کہا کرتا تھا mind monkey کی طرح بندر کی طرح وہ چھلتا رہتا ہے جتنا بندر کی رسٹی قریب کرو گے کھینچو گے اتنا زیادہ مچھلے گا جتنی رسٹی چھوڑ دو گے اتنا کم مچھلے گا تو جتنا mind کو control کرنی کوشش کرتے ہو اتنا زیادہ jump کرتا ہے تو اس کا طریقہ ہی ہے کہ watchful attitude ہونا چاہیے جسے انسان فلم دیکھتا ہے تو watchful attitude ہونا چاہیے mind تو جب watchful attitude ہوگا تو پھر mind زیادہ jump نہیں کرے دوسرا سوال سلام گروہ جی والیکم سلام today your good self آپ نے کہا تھا کہ 28 دن میں body کے cells change ہو جاتے ہیں مگر وہ لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں میں خلال میں رمضان کا سوال چل رہے ہیں مگر ایکٹیویٹی روزہ کے حوالے سے نہیں ہوتی اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالے thank you شاکر شاکر میں کیا روشنی ڈالو آپ کے سوال میں آپ کا جواب روزہ کا مقصد فاقہ نہیں ہے بھوکا رہنا نہیں ہے روزہ کا مقصد جو ہے وہ basically تسکیہ نفس ہے اپنی نفس کو کنٹرول کرنا ہے اب اگر آپ نے اس principle کو apply نہیں کیا آپ اس لئے بھوک ہیں کہ سارے لوگ پاس پاس روزہ رکھ رہے آپ اس لئے بھوک ہیں کہ مجبوری ہے آپ کے پاس لوگ کیا کہیں گے مثال کے طور پر یا پھر آپ صحیح روزہ رکھتے ہیں اس نیت سے رکھتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں مگر ان باتوں ٹھوٹے عمل نہیں کرتے ہیں جو روزے میں ہوتی ہے جھوٹنی بولنا بیمانی نہیں کرنا دھوکہ مت دینا کسی کا دل مت دکھانا غصہ مت کرنا وہ اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر روزہ فاقہ روزہ کو فائدہ نہیں جب ہم بات کہتے ہیں اٹھائیس دن میں انسان کے جسم کے زیادہ تر سیلز چینج ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ صحیح بیہیوئر کے ساتھ صحیح ایٹیٹوٹ کے ساتھ روزہ رکھے اور اپنے اس غصے کو کنٹرول کرے لالچ کو حرز کو تو پھر اس کے اندر وہ تبدیلی اٹھائیس دن کے بعد پھر رکھے ڈلی؛ ڈلی؛ it is narrated کہا گیا ہے that the prophet holy prophet peace be upon him نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ Ali is my nafs it is further elaborated that Maula Ali had two nafs that of prophet and his own there may be a discovery in mind sciences you are requested to kindly explain this فضیلت of Maula Ali in the light of mind sciences Humna Qabal نے لکھا اچھا nafs کی ایک translation یہ بھی ہے کہ مرضی ہے نا تو جب آزر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ Ali میری نفس ہے اس کا مطلب ہے Ali کی مرضی میری مرضی میری مرضی Ali کی مرضی بڑی سمپل explanation ہے اس کو اس طرح بھی سمالی ہے کہ نفس کی تین کیفیات ہیں ایک نفس امارہ ہے جو آپ کو اس کاموں کی طرف راغب کرتی ہے جو آپ کی خودورزی کی وجہ سے نہیں my life I want اس میں کسی کو تکلیف پہنچے کسی کو کیا پرابلم آپ اس کو پروانی ہوگی نفس لوام ہے جو ریمورس کی نفس ہے جو آپ کو ریگریٹ کرتی ہے پشتاوہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے زیادتی کا حساس ہوتا ہے غلط کام کا حساس زمین آپ کی آواز جو دیتی ہے ان دونوں نفس کے درمیان ساری زندگی ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو totally surrender کر دے اپنی will کو اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سامنے surrender کر دے سبمٹ کر دے تو اس وقت یہ دونوں نفس کی کیفیات چینجوں کے نفس مطمئنہ تو میرے خالب میں بڑا سیلپ ایکسپلینیٹری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میری مرضی وہ علی کی مرضی جو علی کی مرضی میری مرضی یعنی ہم دونوں جسمانی طور پر الگ ہیں مگر ہماری نفس جو ہے وہ ایک ہے اچھا جی نیکس سوال ایسپیکٹڈ گرو جی hope that چیو ان ارود مست بی فائن ارود بی فائن ایم آسو فائن آپ لوگ دعا ہیں کائلی شرم سب لائی مد برین اکٹیویشن وات ایسی ویڈیوز شوئی چلویرن ریڈن ریڈن شوئی کلر ایسی ویڈیوز پتہ چلا میں نے ان کو کال کیا انڈیا اور میں نے کہا یہ جو آپ کروارے جو دکھارے ویڈیو پہ تو مجھے معلوم کرنا تھا میں آکے سیکھنا چاہتا ہوں ای وانٹی تو فائنڈ آن اگر بندے نے اس کے بعد میرا فون اٹھا ہے پھر میں نے اپنی کزن کو فون کیا اس نے وہاں سے فون کیا میڈ برین ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کا فرق پڑتا ہے مختلف قسم کی ایکسی سائزز ہوتی ہے یہ بیسیکلی شروع ہوا تر رشیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب رشیہ اور امریکہ کی کول وال چل رہی تھی تو دونوں جو آمی تھی انہوں نے دیولپ کی ریموٹ کنٹرول اس کا پورا پروٹوکول دیولپ کیا اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم انسانی ESP دیولپ کرنے کی بجائے پروٹوکول دیولپ کریں کہ عام آدمی بھی جب یہ پروٹوکول پروسیجر فالو کرے تو وہ چیز سینس کر لے کہ کونسی جیس کہاں چھپی ہوئے کوئی بندہ کہاں گھما ہوا ہے میزائل کہاں رکھے ہوئے اس پروپس کے لیے بنائے گیا تھا یا دنیا میں نیکس توفان کب آئے گا فصلوں پہ کیڑا کب لگے گا کتاسٹروفی کب آئے گی کب زلزلہ کب آئے گا یہ تمام چیزوں کے لئے انہوں نے ڈیولپ کیا یہ کس جگہ ہمارے آرمی کے بنکر زیادہ سیف ہے کس جگہ زلزلہ نہیں آئے گا رشیہ نے رشیہ کے پاس اس وقت ایک بندہ تھا جو دیفیکٹو تھا جو امریکہ سے بھاگ گیا تھا وہ تھا یونی گیلر یونی گیلر مشہور ہوا سپون بندی کی وجہ سے اور یونی گیلر سائیکی گیلیٹی اس کے پاس تھی تو رشیان ڈیولپ کر رہے تھے وہ ٹکنالوجی جس کا تعلق جس ہم سلوہ کرتے سلوہ وہ ٹکنالوجی سب آپ کی اس بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور امریکن جو ریموٹ پر اس پروجیک کا نام تھا سٹارگیٹ سٹارگیٹ باہر کا نام تھا سامنے والا نام تھا اندر جو پروسس چل رہا تھا اسے ریموٹ گوئنگ کہتے تو ان دونوں نے برین ایکٹیویشن شروع کر رہے تھے وہ میڈ برین ایکٹیویشن تھی جس میں مختلف ایکسرسائز تھی میڈیٹیشن کی ٹکنیق سی بیجولائزیشن تھی جبکہ جو سی آئی یہ کر رہی تھی ان کانشیس مائن کے ذریعے ان فرمیشن حاصل کرنا ان کانشیس مائن سے ان فرمیشن جو حاصل ہوتی جو ضرور ہی نہیں جس کا تعلق آپ کی ذات سے یہ بڑا ایمپورٹن سوال ہے اور سمجھے اس کو اگر چیز میں ڈسکور کروں وہ کہیں نہ کہیں میرے سے لنک ہو یا میرے آبا اجداز سے لنک ہو یا میرے فیوچر سے لنک ہو آر بھی کے اندر ان کسی کا نہیں ہوتا مطلب پرسنل نہیں ان کانشیس مائن پوری کائنا آئی ان کانشیس مائن اور اس اندر ہم سب وہ ببلز ہیں یا وہ ڈروپلیٹ سے جو پانی میں موجود ہوتے ہیں تو ان کانشیس مائن کو ایکٹیویٹ کرنے سے وہ معلومات آسکتی جس کا میری ذات سے تعلق نہ ہو جیس دنیا کے کس ملک میں میری ذات سے کوئی تعلق نہیں تو وہ آر وی سے انہوں نے معلوم کیا مہربانی کر آپ سپریڈ آؤٹ کرے اپنے فرینڈز کو بتائیں اور یہ کرے یہ بڑی زبردست جب آپ سلوہ کرتے تو سلوہ میں آپ میڈ برین ایکٹیویشن ہوتا اسی لئے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ایک شخص کا نام ہمارے پاس ہو خالی جس کو ہمارے زندگی میں نہ دیکھا ہو کس شہر میں رہتا ہے اند دیکھے آدمی کو اننون پرسنل کو بیٹھے سمجھا 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 کراچی سمجھا سمجھا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں کسی شخص نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو اور اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی جب ہم اس شخص کو دیکھیں تو آپ کا اور عروج کے لیے بہت سی دعائیں بطول بطول نام میں انہوں نے لکھا نادان سا سوال تا نام نادان نہیں تھا بطول نام بطول ایک رشیان فیزیس نے فیزیلوجس تھا اس نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا کتوں کے ساتھ اس کا نام تھا پیول لاغ اس بندے کا اور کتے کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ کتوں کو کھانا دیتا تو اس وقت وہ گھنٹی بچاتا تھا کچھ دنوں کے بعد صرف گھنٹی بچاتا تھا کتوں کے موں میں لوا یعنی تھوک آجاتا سلائیو آجاتا اس نے ایک کونسپ دیا psychology میں اسے کہتے neuro conditioning response اب تھوڑی دیر کے لئے چھوٹے سوچے آپ کہ اگر بچپن میں آپ نے سرکس دیکھا ہو یعنی کہاں دیا تو میں سرکس آتے رہتے شہروں میں بھی آتے رہتے اب ہمارے دنیا بزل گئی ہے ہمارے زمان میں تو آتے تھے وہ یاد وہ موت کا قوان ہوتا تھے جسے میں موت سائیکل چلا کرتی تھی اب جب آپ نے سرکس گئے ہو کبھی سرکس دیکھا اور وہ آپ نے ہاتھی دیکھا ہو اس کے بعد آپ بڑے ہو گئے اب جب کبھی آپ ہاتھی دیکھو گئے ٹی وی پہ یا ریال لائف میں آپ کو سرکس یاد آئے گا اس کو نیورو بھول جاتا تکلیف نہیں بھول پاتا تو جب کوئی واقعہ ایسا بچپن میں جہاں کسی شخص نے تکلیف پہنچائی ہو اور پھر سالوں کے بعد آپ بھول گئے سکھو وہ شخص آپ کے سامنے آگیا تو چونکہ اس شخص کے ساتھ تکلیف درد چاہے وہ درد فیزیکل ہو کہتا آپ کہ جو کچھ انسان سنتا ہے سوچتا ہے کرتا ہے دیکھتا ہے بولتا ہے تمام کا تمام ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ ریکارڈ آپ کے سب کونشیس مائنڈ میں ہوتا سب کونشیس مائنڈ کا برین سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ بھول گئے اب وہ چیز سامنے آئی میں جب فرسٹ یئر میں تھا کالج میں ہم لوگ سنڈے چھٹی ہوتی تو کرکٹ کھیل لے کا بڑا شوق تھا مجھے ہم لوگ کرکٹ دوست تھے ہم لوگ میٹرک میں تھا میرے فادر نے نیا بیٹ دلائی تھا مجھے کافی بیٹ تھا مجھے بہت پسند تھا ہم لوگ وہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہوں گے یا یونیورسٹی سی بھی اوپر ہوں گے اب ہم بچے تھے انہوں نے ہماری پیچ پہ اس جگہ پہ کبز کر لی اچھا میں بڑا غصے والا تھا اور بڑا لڑا گھر بچپن سے میں بھیر گیا ان کے ساتھ تو ایک لڑکا تھا لمبا خیر خون نکلا وہ بندہ بیٹ لے کر چلا گیا اب میں بچہ ہی تھا میٹرک فرسٹ یر میں کیا ہوئی جو کی اب میں اتنا تل میں آیا مجھے سمجھ نہیں آئے میں کیا کروں مجھے وہ شخص اس کا چہرہ یاد رہی کئی سال گزر گئے میرا بچہ تھا پھر میں اتنے سالوں میں اللہ نے مجھے مقام دے دیا میں ڈاکٹر موئیز بن گیا مشہور آتی جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے پرابلم لے کر تو ایک دن میری کلینک تھی اور کلینک میں یہ بندہ آیا پریشان ڈپریشن کا مریض یہ بڑا ٹوٹا اٹھا کہت جیسی میں سامنے آکے بیٹھا میں نے اس کو دیکھا تو اس کی ناک مجھے یاد تھی کیونکہ اس نے میری ناک پہ مارا اس کی آواز مجھے یاد تھی اس آواز کو ناک کو دیکھ کر میں سمجھ گیا یہ قوم ہے میں نے اس کو یہ نہیں بتائے کہ مجھے پتائے اور میں نے یہ بھی نہیں بتائے کہ میں وہی بچہ ہوں جس کو کئی سال پہلے تم نے بیٹھ چھین آتا اور اس کے ناک پر بیٹھ مار رہا رہا میں کچھ نہیں مہاباب نے وہ مگر لا شعور میں ہر چیز رہتی ہے آپ کے اچھا میری کوئی ایسی ہے کہ اگر بیس سال بعد بھی کوئی شخص میرے پاس آئے میں اس کو چہرہ دے کے بتا دوں گا کہ کس پرابلم کے لیے میرے پاس آئے اس لیے کہ جب کوئی پرابلم ڈسکس کرتا اس لیے میں اکثر تھیرپی نہیں لیتا والکر تو بالکل نہیں لیتا جب کوئی میرے سامنے بیٹھ کر اپنی کہانی سناتا اپنی تکلیف بتاتا تو میں انرجی لیول پہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہوں اور وہ میرے اندر بیقنس پیدا ہو جاتی اس لیے میں بہت زیادہ لوگوں سے نہیں ملتا اس لیے معافی چاہتا میں فون پہ اس لیے بات نہیں کرتا بکوز میں آپ کے پین کو فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ مل اس کے بعد میری جو ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرے میں ورکشوپ وغیرہ کرا سکتا ہوں مگر یہ پیل مجھے فیل ہوتا یہ ہی حال اروج کا بھی ہے اللہ نے اس کو کوئی ایسی سلائج دی کہ وہ فیل کر جاتی تو بس دعا میں یاد رکھیں کہ ہم اپنی ہیلنگ شروع کرتے آج ہم وہی پھولو والی فلاور والی کلر والی ہیلنگ کریں اگلی جو رات کو تھوڑا سو اس میں چینج کریں گے ٹھیک ہے تو سب تیار ہے لائٹ یا آف کرنے جس نے آنکھے بند کر نہیں آنکھے بند کر جس کلی رکھے بیٹھ جائیں لیٹ نائی لیٹ ان ویل سٹار جس ویڈی ٹیش شاہ بسم اللہ رحم رحم تیار کر لیں بچے کو ضرور بٹھائیں خاص کر اس میڈیٹیشن میں سوالوں میں بٹھائیں بچوں کے اندر شعور بیدار ہوگا جب ایسے سوال آئیں گے اور ایسے جواب ہوں گے اور اچھے انسان بنیں گے جو کہ ہمیں چاہیے دنیا میں بیس ایک گنوں گا اور پھر آپ کو گائیڈ کرتا ہو آنکھ بند کر لیجیے آپ کو لے رکھ ٹوئنٹی نائنٹین feel relaxed آپ کو ریلیکس میسے بیدی ٹ١ ٹ٠ ٹ١ 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 15 14 feel going deeper and deeper 13 12 11 10 9 8 8 all the way down deep down now 7 6 deeper and deeper 5 4 3 deeper and deeper 2 1 ڈاپی پیری پرسکون کیفیت میں داخل ہو چکے اپنے جسم کا تمام بزن اس کرسی پہ سوفے پہ پلن پہ جہاں پر بھی آکھیں اسے بالکل دے دیں زمین پر ہے تو زمین کو دے دیں یاد رہے زندگی میں کبھی کبھی اپنا وزن دینا پڑتا ہوں کبھی آپ ہلکے ہوں گے کبھی آپ خوش آئیں گے میں ایک سے تین گینوں میں تین پر چھٹکی بجاؤں گا چھٹکی کی آواز پر آپ محسوس کریں گے سینس کریں گے ویجولائز کریں گے کہ آپ ایک بہت ہی پرفضہ وادی میں ہیں very beautiful valley it will be in a very beautiful valley جس میں خوشبوئی بھی ہے آسمان پر نیلے نیلے بادل ہیں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور اس جگہ ایک پاتھ میں ایک راستہ ہے وہ ایک پہاڑی کی طرف جاتا ہے اس پہاڑی کی چھوٹی پر جو آپ پہنچیں گے تو وہ مقام لاہوت ہوگا آپ کے پاس ایک بیگ ہے اس بیگ میں بیچ ہے جادوی بیچ ہے تلسماتی بیچ ہے ہر دفعہ ایک مٹھی بھر کر آپ زمین پر ڈالیں گے تو مختلف رنگ کے پھول سبزیاں اور پھل زمین میں سے اکدم پیدا ہوں گے آپ نے ان رنگوں پہ توجہ مرکوز رکھ دیئے we have to focus on the colors we are ready now one two three imagine کریں اپنے آپ کو ایک پرفوزہ وادی میں نظر آئے نہ آئے just محسوس کریں just سوچیں کہ آپ ایک بہت ہی پرفوزہ وادی میں ہیں اور ایک سلسلہ ہے چلنے کا سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے آپ نے اس پہاڑی کی چھوٹی پہ جانا ہے چلنا شروع کریں پہاڑی کی طرف دیکھیں فضا کے اندر پرندوں کی آوازیں ہیں خوبصورت ہر رنگ کے پرندیں ہیں ایک عجیب سی محک موت تک کیے ہوئے ماحول کو آسمان پر ہلک ہلک کے بادلیں اور آسمان بلکل نیلا ہے ہلکی ہلکی ہوا چل گئی ہے جو پڑا اچھا لگ رہا ہے یہ ہوا کے جونکے آپ کے چہرے کو لگتے ہوئے آپ کو بہت ریلیکس کریں چلتے چلتے ایک مٹھی بیش نکال کر زمین پر ڈال دیں سکیٹر سمسینٹ on the ground now اور یک دم آپ کے چاروں طرف سرخ رنگ کے پھول سرخ رنگ کی سبزیاں اور سرخ رنگ کے فروٹ اور آپ کی ریل کی ہڈی کے بلکل نیچے حصہ آخری ہڈی اس میں سے سرخ رنگ کی شوائے جو کہ آپ کے شعور کا ایک حصہ ہے وہ آپ کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں پھیلتی بھی جا رہی ہے اور وہ تمام رنگوں کے پھل، سبزیاں اور پھول اس کے اندر آگئے ہیں سرخ رنگ پر فوکس کریں یہ رنگ آپ نے زندگی میں بہت مرتبہ دیکھا ہوگا سرخ رنگ کے کپڑے آپ کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے پھر بعد میں اورنج ہو جاتا ہے خون کا رنگ بھی سرخ ہے سرخ رنگ کا گلاب محبت کی نشانی ہے چلتے چلتے اب اور آکے بڑھیں اور اب آپ نے ایک مٹھی اور بیش نال کے زمین پہ ڈالے سرخ رنگ پر فوکس کریں اورنج ہوگا اورنج ہوگا اورنج ہوگا اورنج ہوگا یہ ریڈ کی ہٹی کے بلکل اوپر تھوڑا سا حصہ ہے جہاں آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں یہ اس کا رنگ ہے جب یہ رنگ کم ہوتا ہے تو بچہ کنسیف کرنے میں یا پیدا کرنے میں دکت پہش آتی ہے مرد میں اور عورت میں دونوں میں اور اب آپ کے اس جسم کے حصے میں سے ریپروڈکٹیو آرگن میں سے اورنج رنگ کی شمائے دائرے کی شکل میں پھیلتی جائے ہیں اور اب چلتے چلتے اور آگے جائیے اور ایک مٹھی بھر کر پھر زمین پہ کھینکے اور ہر طرف یلو رنگ پیلا یلو رنگ آپ کے ناف کے اندر سے نکلتا ہوا چاروں طرف پھیلنا اور ہر طرف آپ کو یلو رنگ کے پھول یلو رنگ کی سبزیاں اور یلو رنگ کی پھولٹیں اور اس رنگ کا تعلق انسانی تعلقات سے ہیں انسانی معاملات سے ہیں والدین کے ساتھ تعلقات، اولاد کے ساتھ، بھائی بین کے ساتھ خون کے رشتوں میں جو تعلقات ہیں اس کا تعلق اس رنگ سے ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے اور آگے جاتے جائے آپ پہاڑی کے قریب پہنچنا شروع ہو گئے اور یہاں آپ نے مٹھی بھر کر زمین پر ڈالی بہت سارے بیچ ڈالی اور ہر طرف گرین ہرا رنگ ہرے رنگ کے پتھیں ہرے رنگ کے خوبصورت پودے ہرے رنگ کی سبزیاں ہرے رنگ کے فروت اور یہ آپ کے سینے سے نکلنے والا رنگ ہے اور یہ رنگ آپ کو دنیا کے اندر ہر وہ شئے جو پروردگار کی خلق کی ہوئی ہے ہر شئے ہی خلق کی ہوئی اس کے ساتھ کنیک کرتا ہے اجنبی انسان ہو جان مر ہو پرندے ہو ہرے کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے اسی طرح بے جان چیزیں پہاڑ ہے سمندر ہے دریہ ہے آسمان ہے بادل ہے مٹی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے اور اور پہاڑی کے قریب آئے اب آپ نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا آپ کے پیشے ہرے رنگ کی چیزیں موجود رہیں گی اب آپ نے مٹھی بھر کے پھر بیش کو زمین پہ ڈالا اور اب چاروں طرف آپ کے بلو رنگ نیلا رنگ اور نیلا رنگ جو ہے یہ آپ کی قوت مدافت کا رنگ ہے جتنا رنگ زندگی میں زیادہ ہوگا اتنا سکون ہوگا اتنی آپ کی ایمیون سسٹم سٹروم ہوگی بیماریوں سے لڑپائیں گے اور یہ رنگ آپ کے حلق سے نکلتا ہوا چاروں طرف پھیل رہا ہے اور زمین پر اس رنگ کے پھول اس رنگ کی سبزیاں چاروں طرف موجود ہیں کیا خوبصورت رہنی ہے جب پہاڑی کی طرف چڑھنا شروع ہوگیا اب آپ لہوت سے پہلے ایک اور مقام ہو اور یہ آپ کا بجدان اور الہام شعور کا بڑا عالی درجہ ہے یہ انسان کی بیری ہائی لیول آف کانچیسنس اور بیچ ڈال کے زمین پر ڈالیں اب ہر طرف وائلٹ جاملی رنگ جاملی رنگ کی سبزیاں جاملی رنگ کی پھول جاملی رنگ کی ہر چیز اور آپ کی پیشانی میں سے نکلنے والی شوائیں جاملی رنگ کی دائرے کی شکل میں چاروں طرف بلکل چوٹی میں پہنچ گیا یاد رہے یہ جاملی رنگ جو ہے بجدان اور الہام کا رنگ ہے کبھی آپ کو سچے خواب آتے ہیں کبھی آپ کو یہ ایک سوچ آتی ہے کہ آج کوئی ملنے والا ہے آج کسی کا پون آئے گا اور وہ آ جاتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب وبریب ریسیور بھی رکھا ہے اور ٹرانس میٹر بھی رکھا ہے اگر کسی طرح وہ اپنی برین کی فریکوینسی کو نیچے کر لے تو وہ پیغام محسوس بھی لے بھی لے گا ریسیو کرے گا موصور ہوگا اس کو اور وہ اپنی پیغام کو نشل بھی کرتا ہے اب بلکل چوٹی پہ آپ پہنچ گیا اور اب آخری بیچ جو آپ نے ڈالے چوٹی کے اوپر تو ہر طرف سفید رنگ سفید گلاب، سفید موٹیا، ہر قسم کے سفید پھول چوٹی کے اوپر موجود ہے اور یہ پاکیزگی کا رنگ کہلاتا ہے تمام رنگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں سفید رنگ یہ مقام لاہوٹ ہے اپنے اندر سے تمام بری عادت ہیں تمام برے بیہیوئر سے بڑتا ہو روئی ہے اس کو نکال کر پھینکے جیسے انسان کپڑے اتارتا ہے اس طرح یہ تمام چیزیں اپنے وجود میں سے باہر نکال کر پھینکے یہاں دو ہی نہیں ہوتی ایک ہوتا ہے وارنس ہے اور محسوس کریں اپنے آپ کو بہت ہی ہلکہ تو یہاں سے آپ کی دنیا کو آپ نے دعا دینی ہے شفا دینی ہے شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے اگر وہ آپ کے ذریعے دینا چاہ رہا ہے تو آپ دینا دنیا کو دنیا یاد رہے بچپن میں جب ہم کسی بزرگ سے ملتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ سلامت رہو آباد رہو شاد رہو اسے دعا دینا کہتے ہیں لوگوں کو دعائیں دیں دنیا والوں کو دعائیں دیں اور اس یقین کے ساتھ کہ جو مشکل جس میں دنیا اس میں فسی ہوئی ہے وہ مشکل بتجریش کم ہوتی جائے الحرمدللہ کم ہونا شروع ہی ہے لوگ خوشان ہیں سمجھدار ہیں معاملات زندگی پھر سے چلنا شروع ہوں اور بنین و انسان کا یہ عہد ہے کہ ہم اس دنیا کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے جو ڈسٹرکشنز جو ہم نے توائی مچائی تھی اب نہیں ہوگی ہم پہاڑوں کا، دریانوں کا، سمندروں کا، پودوں کا، پھول پتوں کا، جانوروں کا، کیڑوں مکوڑوں کا، تکلیوں کا، مشلیوں کا، سب کا خیال رکھیں ہماری جسمانی وجود اور جسمانی زندگی ان سب سے منسلک ہیں اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارے لئے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے دعا بھیجئے، یاد رہے ہم سب آپس میں ایک دوسرک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، نظر نہیں آدھے، مگر ہم سب کنیکٹڈ ہیں ساری بنین و انسان، ایک ہی ماباک کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام و ہوا علیہ السلام ہم بڑھ گئے، رنگوں میں، نسلوں میں، زمانیں ہماری ڈیفرنٹ ہو گئی، چہرے کی پیچرز ڈیفرنٹ ہو گئے مگر ہم ایک ہی ماباک کی اولاد ہیں سب کا دکھ ہمارا دکھ ہے، سب کا سکھ ہمارا سکھ ہے یہ خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اس بات بچوں کو شیئر کرنا سکھائیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، دوسروں کے ساتھ باتوں گے تو آپ کا بچہ سیکھے گا خوشیاں باتنا اور دوسروں کے غم کو سمیٹے گا اپنے پاس اس سے دوسروں کا غم کم ہوگا اب واپسی کا سفر شروع کرتے میں ایک سے دس گنوں گا، پاری سے نیچے اترنا شروع کریں اور رنگوں کو اپنی ذات میں پھر سمجھیں، پھر لینا ایک سفید رنگ کو اپنے سر کے اوپر کا حصہ جہاں آپ ٹوپی پہنتے ہیں، اس کے اندر سمجھیں دو، نیچے اترنا شروع کریں، اب جام نی رنگ اپنے ماتے میں لے لیں تین، نیلا رنگ اپنے حلق میں، تھروٹ میں، چار، ہرا رنگ اپنے سینے میں، پانچ، پیلا رنگ، ییلو رنگ اپنی ناف یا نیبل میں، چھے، اورنج، اپنے ریپروڈکٹیو آرگنز میں، سات، سور کھڑنگ اپنی ریٹ کے ہٹی کے بلکل نیچے کا حصہ، اور کرنا شروع کریں، نیچے آنا شروع کریں، آٹھ، زندگی ایک لیسن ہے سبق، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ نہیں سیکھتے ہیں، ہمیں زندگی ہر پل، ہر وقت کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، سیکھتا وہ ہے جو باشعور ہے، تو شعور کا تعلیم اور عقل سے کوئی تعلق نہیں، کئی عقل مند دنیا میں ہے مگر باشعور نہیں، کئی انپڑھ ہیں مگر بہت ہی باشعور، دس، آئیس تگی سے اپنی آنکھیں کھولیے، میں لائٹ آن کرتا ہوں جی، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ شامل تھے اس میں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ دنیا جنت بن جائے، جنت سے مراد وہ حالات جو جنت میں ہوں گے، لوگوں کے درمیان، پیار، محبت، قربانی، عصار و قربانی، وہ تمام چیزیں حاج اللہ کرے ہو جائے، پر سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اروج کہیں میرے خال میں گئی بھی ہے، اگر اروج موجود ہے، تو اروج ہم نے، اروج موجود ہے، اگلی جمعیرات کو پھر سات بچ کے چالیس منٹ پاکستان ٹائنگ پہ ہم آ جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت سارے سوال آپ کے میرے انداز کے مطابق، اور فور ہنڈرڈ قویشنز کیوں میں ہیں، تو ہر مرتبہ چار پانچ سوال لے کے آتا ہوں، اگلی جمعیرات کو بھی آؤں گا، جمعیرات کے بعد پھر سیٹرڈے سے ہمارا آر وی ریموٹ شروع ہوگا، لیکن میں آپ کے ساتھ انٹرس رہوں گا، ہو سکتا ہے، ہم اسی ہفتے اینڈ میں پھر میں اروج آپ کے ساتھ چٹ چٹ اور ہیونو گلنگ واپس کریں، سنڈے یا پتا نہیں مجھے، کہہ نہیں سکتا میں، اور پھر جولائی میں ہمارا سلوہ بھی ہے، آپ سب سے گزارش یہ کہ میرے لیے اروج کے لیے، میری ٹیم کے لیے دعا دیجے گا ہمیں، دعا کیجے گا، میں اپنے آپ کو اور اروج کو ہم دونوں کو میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں، کہ آج کے دور میں دعا دینے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں، اور لوگ ہمیں دعا دیتے ہیں، اور شاید اسی دعا کی بدولت ہم ابھی تک چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، آپ سے بہت جلد اگلی جمعیرات سے پہلے بھی، ہم آپ کو فیس بک پہ بتا دیں گے کہ اب نیکس سیشن ہمارا جمعیرات سے پہلے کب ہوگا، وہ میرا اروج کا ہوگا، آپ لوگ بڑا انجوائی کرتے جب اروج بھی ساتھ ہوتی ہے، اور اروج میرے جواب سے سوال نکالتی ہے کمال ہے اس کا، تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقبت ہوگئی، آباد رہے، شاد رہے، خوش رہے، پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشق خوشیہ دیں، توفیق دے کے خوشیہ دیں، دوسروں کو باٹے پاکستان پائیں دیں۔ واقعی دیں گے